بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامین آپ کا دوست سلران امن رموائی سویل جزب سے مخاطب ہے آج ہم شیر کرنے کی سادت حصل کرتے ہیں کہ ہمارا بنانے والا کون ہے یعنی ظاہر ہے کہ اللہ تعالی ہے اس کا وجود کو کیسے ہم جان سکتے ہیں اے رب ہم کو تفیق تعاف فرما کہ ہم تیری حکمت اور وزدم کو پوری طرح سمجھ کر بیان کرنے کی صلاحیت حصل کر لیں اے اللہ اس میں ہماری ملت فرما اب ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق کی تخلیق کرنے کے بعد لیکن آدم کی تخلیق کرنا کس کی مسئلت تھی کیا اس کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام ہمارے پدر آزم کو بنایا تو بنانے کے بعد اس میں رو پھونکی رو پھونکنے پہلے وہ بت تھا جیسے روز مرہ کی زندگی میں ہم مشاہدہ کرتے ہیں جب انسان کی زندگی روح قبض ہو جاتی ہے تو وہ ایک بت رہ جاتا ہے جس کو ایک تلق حقیقت ہے کہ اس کو ہم قبر میں جا کے دفنا دیتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ سب کیا سرائی ہے اس کا اصل حقیقت جو ہے وہ تو اللہ کو علم ہے تو وہ ہی بہتر جانتا ہے تو خیر ہم آگے بات بڑھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے بعد روح ڈالنے کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ اللہ کو آدم کو سجدہ کرو یہ ساروں پرشتوں نے سجدہ کیا اپنا سوائے بلیس کے اس نے کہا میں ایک بندے کو شرک کروں کو سجدہ کروں جو کہ مٹی سے بنا ہے میں آگ سے بنا ہوں میں افضل ہوں میں نہیں سجدہ کرتا اس نے ایکچلی اللہ تعالیٰ کے حکم کی نا فرمانے کی اس نے آدم کو سجدہ نہ کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نام فرمانے کی تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نام فرمانے کتنا بڑا جھرم بن گیا اور پھر اس کو اس نے کہا کہ مجھے آپ زندگی بھار کی تاہیات مول دے دیں جاتا تک کہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں آخر تک تاکہ میں لوگوں کو گمراہ کرتا رہوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے بندے ہیں وہ تمہاری باتوں میں نہیں آئیں گے اور اللہ تعالیٰ نے یہ ازمیش رکھی جیسے سورہ ملک میں بھی بیان ہے کہ میں نے انسان کو انسانوں کو پیدا کیا اس لیے کہ ان دیکھنے کے لیے کہ ان میں کون اچھے کام کرتا ہے کون برے کام کرتا ہے تو حضرت علیاس علیہ السلام کے زمانے تک جب پیغمبر سارے مثل اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہدایت کے لیے انسانوں کے حضرت علیاس کے زمانے تک توحید میں خالص توحید تھی شرک کی کوئی ملاور نہیں تھی لیکن پھر حضرت علیاس علیہ السلام کے بعد اور قبل نوح علیہ السلام لوگوں نے شرک کے ذریعے ڈھونڈ لیے جو اچھے لوگ ہوتے تھے جو نیرگ لوگ ہوتے تھے جنہیں بڑے اچھے کام کیے ہوتے تھے ان کی مورتیاں بنا کے اپنے آگے رکھ لیتے تھے اور ان کو سجدہ کرنے لگتے تھے ان کی عبادت کرتے تھے ان سے دعائیں منگتے تھے اس طرح شرک کا آغاز ہو گیا تو جو کہ ایک انتہائی بری بات تھی لیکن اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے پغمروں کو بھیجنے کا سلسلہ جائی رکھا تاکہ حضرت عبرہیم علیہ السلام آئے آپ کو پتہ ہے حضرت عبرہیم علیہ السلام نے کائنات کا مطالعہ کیا دیکھا کہ یہ پہلے انہوں نے دیکھا یہ اس طرح میرا اللہ ہے جب دیکھا وہ گروب ہو گیا پھر کہتے ہیں چان میرا اللہ ہے وہ بھی گروب ہو گیا پھر کہتے ہیں نہیں گروب ہونے والا اللہ نہیں ہو سکتا میرا رب نہیں ہو سکتا پھر سورج کو دیکھا تو سورج کو دیکھ کر بھی یہ ہی کہا کہ یہ میرا رب ہے تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد دیکھا کہ بھی سورج بھی رات ہو جاتی ہے سورج غیب ہو جاتا ہے پھر کہنے لگے ان سب کو چلانے والا جو ہے وہ میرا رب ہے تو وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کے وجود کا اظہار ہو گیا تو اس کے بعد ان کے نمرود سے جگڑا بھی ہوا اور نمرود اس وقت ظالم بادشاہ تھا تو اس سے انہوں نے کہا کہ آپ نے ان کے بتوں کو توڑ کے ریزہ ریزہ کر دیا اور یہ کہا کہ کس نے کیا فتر چلا گیا حضر عیرہیم نامی لڑکے نے کیا تو ان کو آگ میں جلانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے کہا آگ کو یہ گلزار بن جائے یہ اللہ تعالیٰ کی اظہار کا وجود اللہ تعالیٰ کی وجود کا اظہار تھا اس طرح بہت سے مسالے ہم بیان کر سکتے ہیں جس سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے پھر ایک بات جو ہے یہود و انسارہ نے بڑی گلتیاں کی ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے میں بر رہا ہے کہ انہوں رشتہ داریوں کا دعویٰ کا دعویٰ کر دی ہے کسی نے کہا یہودہ نے کہا کہ حضرت اظہر اللہ کے بیٹے ہیں اور نسارہ میں اکثر نے کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں تو یہ شرک کا انہوں نے کیا جو کہ غلط بات ہے انسانی انسان جو ہے انسانی یا بشری جو آنکھ ہے وہ اللہ کو دیکھنے سے کاثر ہے تو ہم کس طرح اللہ تعالیٰ کو انسانی ساخت پر کیاس کر سکتے ہیں انسانی ساخت پر کیاس کرنا جو ہے وہ ہماری ندانی ہے اب روز مرہ کے مشاہدات کریں تو اس سے اللہ تعالیٰ کے وجود کا بھی اظہار ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بلند ہستی وہ گارِ حرام جا کے مشاہدہ کرتے تھے روز مرہ کے اللہ تعالیٰ کی جو جلوے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا کرشمہ ہے زندگی میں جو کارخانہ زندگی کو چلا رہا ہے وہ اللہ ہے اور اس کا مطالعہ کرتے تھے اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ اسلام نے کوئی طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور ضد کی کہ مجھے اپنا دیدار کرا دی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ میرا دیدار نہیں کر سکیں گے لیکن جب زیادہ ضد کی تو انہیں کہا اچھا پہاڑ کو دیکھو اگر پہاڑ اپنی جگہ پر کیم رہ سکا تو مجھے دیکھ سکو گے تو اللہ تعالیٰ کی تجلی سے پہاڑ جل گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے یہ اللہ تعالیٰ کی وجود کا اظہار ہے تو اس طرح پھر ہم اگر روز مرہ کی اشیاء کا مطالعہ کریں ہم گھروں میں تو وہاں بھی اگر ہم غور سے دیکھیں اپنے ہواس خمدشہ کا استعمال کریں تو ہمیں یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جانے چاہئے کہ ان کو ان میں کس کی قوت ہے جو یہ کام کر رہی ہے جو خفیہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی لیکن انسان کو تکبر غرور جو ہے نہیں کرنا چاہئے یہ اللہ سے دوری کا سبب بنتا ہے قرآن کے مطالعہ سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ قرآن میں بار بار یہ ذکر آیا ہے کہ آپ مشاہدہ کریں غور و فکر کریں غور و فکر کرنے سے پتا چل جاتا ہے کہ کہ کون ہے کہاں ہے اللہ اللہ کی قوت ہے تو اب دیکھیں ہوا پانی کا زہیرہ ہے اس کا کنٹرول اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے انسانی اجارہ داری قیم نہیں ہونے دی ایک بات میں آپ سے یہ شیئر کرتا ہوں اور یہ کہ اب نظام شمسی کا کنٹرول کا اللہ کے ہاتھ میں کسی قوت کے ہاتھ میں ہونا وہ خفیہ قوت کے ہاتھ میں ہونا وہ اللہ کی طاقت ہے اللہ کی قوت ہے یہ بھی اظہارِ وجود ہے اللہ اللہ کا اب دیکھیں زمین سے فاصلہ سورج کا نون کروڑ کلومیٹر ہے اور سورج کا تھوڑا سا بھی اپنے لیمٹ سے تو وہ نکل نہیں سکتا کنٹرول لیکن اللہ اللہ کی ذات اگر اسے تھوڑا سا کہتی ہے کہ بھئی موسم گرمہ ہنا تو اس کی روٹیشن ہوتی ہے تو موسم گرمہ آجاتا ہے اسی طرح موسم بنتے ہیں تو یہ کون موسم بنانے میں کوئی بندہ ہی کہا تو رول نہیں نہ بندہ بنائی سکتا ہے دیکھ کس کا اظہار ہے اللہ 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 کی وجود کا اظہار ہے اب دیکھیں دو دو ہزار بائیس میں خوف ناغ سلاب آئے گلیشیر پگھلے کلائیمر چینج ہوئی بارشوں کا معمول سے زیادہ آنا اور ہمارے میں ون تھرڈ جو ہے علاقہ زیر آب آ گیا تو اتنے نقصانات ہوئے جس کا اسٹیمیٹ جو ہے وہ تھرٹی ملین یو ایس ڈالر جو تھے ڈیمجز اور ایکنومک لائسز تھے تو یہ کس کی وجہ سے ہوئے یہ اللہ اللہ کی ناراض کی کی وجہ سے ہوئے اس کو کون کنٹرول کرتا ہے اس کو اللہ کی ذات کرتی ہے یہ اس کے وجود کا اظہار ہے پھر میں آپ سے ایک مغولی سواز شیئر کرتا ہوں وہ یہ کہ میں گھر میں ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھا تھا ناشتے کر رہا تھا تو میری وائف بیگون صاحبہ نے آکے کہا کہ ہمارے گھر میں انجیر کے دو پودے ہیں اور وہ پک رہے ہیں میں ہر روز دو تین انجیر لے لیتی ہوں اور وہ انجیر اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ یہ جلدی ختم ہو جائیں گے میں نے اس پوائنٹ کو غور سے سوچا اور دیکھا کہ اگر یہ باغات ہیں یہ جتنے بھی درخت ہیں جن پہ لوگوں کا قبضہ ہے جو لوگوں نے ان کی دیکھ بال کی ان پہ پھل آیا اگر یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے بغیر ہوتا تو وہ بندہ یہ کوشش کرتا یار آف سیزن تک میں اس پہ درخت پہ ان کو رکھوں گا اور زیادہ سے زیادہ قیمت وصول کروں لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے دانشمندی ہے اس کے وجود کا اظہار ہے کہ وہ جو ہیں ایک دفعہ پک جاتے ہیں اور وہ مارکٹ پہنچ جاتے ہیں اس طرح دیمانڈ سپلائی کا جو فارمولہ ہے اس کے تحت پرائیس کنٹرول میں رہتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا اظہار ہے یہ اللہ تعالیٰ کی وجود کا اظہار ہے نہیں تو انسان کی اگر ازار ازاری ہو ان چیزوں پر تو وہ پتہ نہیں کسی کو کھانے کو دے یا نہ دے تو اب بھی جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہ اپنے لئے ان کے لئے مدان حشر میں اس کا جواب ان کو دینا ہوگا جیسا کہ سورہ جو ہے التقاصر میں یہ ذکر ہے آخری آیت میں کہ اے لوگو اتنے نہ بھول جاؤ کہ تم قبروں کا موں دیکھ لو اور تم سے ہر چیز کا ہر نعمت کا حساب لیا جائے تو اس لئے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرنا چاہیے اور اپنے اندر خوف پیدا کرنا چاہیے اور ہم کسی کا حق نہ کھائیں اور انصاف کے تقاضے پورے کریں تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات خوش ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اظہار کے وجود کا ایک بیان تھا جو ایک نششت میں میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کے حصہ دوم جو ہے وہ انشاءاللہ اندر نششت میں آپ سے شیئر کروں گا اللہ آپ کا حمی ناصر ہو